ہندوستان میں ابھی تک میں نے اس نظم کو کہیں پڑھا نہیں صرف باہر کے ایک مشاعرے میں اس نظم کو پڑھا تھا کوئی تمہید نہیں بناوں گا بہت بہت درد دیا اس نظم نے مجھے ایک حادثے نے وہ نظم آپ کو سناتا ہوں کل رات میری آنکھ بلکل نہیں سنا ہے آپ نے اس نظم کو کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی کل رات میری آنکھ کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی آواز سنے کوئی آواز سنے کوئی کل رات میری آنکھ کل رات میری آنکھ یہ کہتے ہوئے روئی برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی آواز سنے کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے تصویریں ہماری آنکھوں تک آئی تھیں آپ سب نے بھی دیکھا تھا بڑی بڑی باتیں کرنے والے سارے ملک چپ ہیں سب چپ ہیں کہ دنیا کو جلی لاش کے منظر نہیں دکھتے دنیا کو جلی لاش کے منظر نہیں دکھتے مردہ ہوئے حساس کے منظر نہیں دکھتے مردہ ہوئے حساس کے منظر نہیں دکھتے ہتھیار لیے پھرتے اہنسا کے پجاری ہتھیار لیے پھرتے اہنسا کے پجاری اور خون بھری پیاس کے منظر نہیں دکھتے اور خون بھری پیاس کے منظر نہیں دکھتے اب سارے مسیحوں اب سارے مسیحوں کی غیرت کہاں کھوئی برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی آواز سنے کوئی آواز سنے کوئی تصبر کریئے خبریں ایسی تھی صاحب کہ کشتی میں بٹھا کر کے اتار دیا گیا سمندر میں اس طرف کا کوئی ملک لینے کو تیار نہیں نہ شلنکہ لینے کو تیار ہے نہ بنگلہ دیش لینے کو تیار ہے نہ پاکستان لینے کو تیار ہے کوئی لینے کو تیار نہیں مہینوں مہینے گزر جا رہے ہیں میں مصرے پڑھتا ہوں شاید شاعر ہوں اللہ نے بہت حساس تک دل دے رکھا ہے یہ سب تصبیریں بڑی رولاتی رہی مجھے میں بند پڑھتا ہوں برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی آواز سنے کوئی آواز سنے کوئی کہ کشتی ہے سمندر ہے کنارہ ہی نہیں ہے کشتی ہے سمندر ہے کنارہ ہی نہیں ہے ہے بے سر و سامان سہارا ہی نہیں ہے ہے بے سر و سامان سہارا ہی نہیں ہے برما میں رہے اور کوئی ان کے علاوہ برما میں رہے اور کوئی ان کے علاوہ یہ بُدھ کے چیلوں کو گوارہ ہی نہیں ہے یہ بُدھ کے چیلوں کو گوارہ ہی نہیں ہے دنیا بھی یہ دنیا بھی یہ دنیا بھی یہ نہ مرد ہے چپ چاپ ہے سوئی برما کے مسلمانوں کی آواز سنے کوئی 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 بہت شکریہ اجدا شکریہ